خواتین کے لیے جو ہے نا آئی بروز بنانا تو حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی اور آئی بروز بنا کے خواتین اچھی لگتی بھی نہیں ہے صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ مسنوعی چیز ہے یہ وہم ہو گیا خواتین کو کہ ہم آئی بروز بنا کے خوبصور لگیں گے وحشت ہوتی ہے جو سلیم التبع انسان ہونا وہ ایسی خاتون کو دیکھے گا تو وحشت ہوتی ہے اس سے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی بنائیوی تخلیق میں گڑھ بڑھ کی ہے اس لیے حرام ہے نا جائز ہے تو پہلی بات دوئیے البتہ آئی بروز بہت ہی زیادہ بھیانہ کھوں آئی بروز سننے اور شوہر کہہ رہا ہو کہ یہ بہت زیادہ بھیانہ کھیں تو بعض علماء نے گنجائش دی ہے کہ پھر اتنے بال نکالے جا سکتے ہیں جس سے نارمل کنڈیشن میں آ جائیں بیوٹی پیدا کرنے کے لیے نہیں یعنی اس کو باریک کرنا یہ جائز نہیں ہے اتنا جتنی عام طور پر خواتین کے ہوتے ہیں بال لیکن ایسی خواتین سو میں ایک ہی ہوتی ہیں بعض خواتین اس فتوے کا سا رہا لیکن سب کہتے ہیں ہمارے تھوڑے سے موٹے بال لگ رہے ہیں یہ نہیں ہے بھائی یہ تو سب کے کسی کے باریک آئی بروز بعض ہوتی ہیں واقعی جیسے بعض مردوں کے بھی ہوتے ہیں ایک صاحب تھے ان کی اتنی بڑی موچیں اور اتنی بڑی داڑی اور اتنی بڑے بال اور آئی بروز بھی تو میں نے کہا ایسا لگ رہا جھاڑیوں سے بندہ جھانک رہے ہیں بندہ نظر نہیں آرہا ایسے کر کے دو آنکھیں نظر آرہی ہوں کہ یہ جھانک رہے ہیں جھانک رہے ہیں جھانک رہے ہیں تو ایسی کنڈیشن تو نہیں ہونی چاہیے تو اگر اتنی زیادہ گھنی ہیں بہت ہی زیادہ بلکل ملی وی اور بھیانک ہیں تو وہ اتنی بنا سکتی ہیں جتنی بعض علماء گنجائش دیتے ہیں یہ یہ بھی سب علماء کا فتوہ نہیں ہے کہ وہ نورمل کنڈیشن میں لے آئے ہیں باقی جسم اچھا سر کے بال بھی خاتون کے لیے کاتنا صحیح نہیں ہے اللہ نے عورت کے بالوں میں زینت رکھی ہے بال کٹانے میں زینت نہیں رکھی ہے البتہ سر کے بال نیچے سے برابر کرنا بعض لوگ یہ کہتے ہیں تائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے انتقال کے بعد بال کاتے تھے تو یاد رکھو وہ زینت ختم کرنے کے لیے کاتے تھے کیونکہ اب دیکھتی ہیں ہمارے شوہر دنیا سے چلے گا اور ہمیں مزید نکاح کی اجازت بھی نہیں ہے تو اب زینت ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیے بال چھوٹے کیے جبکہ آج خواتین بال چھوٹے کرنے ہیں زینت بڑھانے کے لیے تو زینت بڑھانے کے لیے بال چھوٹے کرنا یہ تغییر خلق اللہ ہے اللہ کی بنائیوی تخلیق میں بگاڑ ہے جو کہ بالکل حرام ہے قرآن مجید میں سخت منع کیا ہے تو جیسے اللہ نے مردوں کو داڑی کے بالوں سے زینت دی عورت کو اللہ نے زینت سر کے بالوں سے دی اب ہماری خواتین یورپی خواتین کی بس وہ اندھی تخلیق کر رہی ہیں وہ جیسے الٹے سیدھے چلیں تو یہ بھی چلنا شروع جاتی ہے البتہ خواتین نیچے سے بال جو ہے نا برابر کرنے کے لیے کاٹ سکتی ہیں تاکہ ایک سیدھ میں آ جائیں بھئی لٹھے لٹکری ہوتی ہیں نا یہاں سے بال لمبے جا رہے ہیں یہاں سے چھوٹے جا رہے ہیں بالوں کی دو نوکے بن رہی ہیں تو ان کے کنارے کاٹ کے ان کو ایک لائن میں لانا یہ جائز ہے باقی جسم کے جہاں کے بھی بال ہوں خواتین کاٹ سکتی ہیں جیسے وازوں کے بال یا پنڈلیوں کے بال وہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرنے کی نیسے ہو تو ثواب بھی یہ ہو